تو یہ ایک بہت ہی شاندار چیز ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس دیش کے نیواسی ہیں جو اتنی شاندار شو کو آئیوجت کرتا ہے اور ہمیں اس بات کا ہمیشہ یہ گرب ہوگا کہ ہم نے اس شو کے حصہ بنید اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ راشپتی اور جو ہمارے مکھی اتتی ہیں مہا مہیم راشپتی رامنات کوبین اور مکھی اتت سریل رام فوسا ابھی پریڈ سے سلامی من سے اترتے ہوئے اور جاتے ہوئے انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا تھا ان کے گھڑسوار دستے نے انہیں سلامی دی اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منتری موڈی ونکایا نائیڈو جی وائس پریسیڈنٹ اب چھو لوگ ہیں گنم صاحب وہاں پر ان کو یہ ضرور لگ رہا ہوگا کیونکہ کئی بار پردان منتری کا روک بلکل الگ دکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار لوگوں کے بیچ پہنچ جاتے ہیں وہ ان سے ہاتھ ملاکتے ہیں شاید مجھے لگ رہا ہے اسی بات کا انتظار ان لوگوں میں ہے کہ پی ام موڈی ان کے بیچ پہنچیں گے ان سے ملیں گے ہاتھ ملانے کا سوابھاگ گے ملے گا انہیں کچھ ایسی یہ ویچارت آرہ کے ساتھ لوگوں وہاں پر کھڑے ہیں راشت پتی اور مکہ اثیت کی ویدائی کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ پردان منتری موڈی لوگوں کے بیچ جائیں گے ایک اب اس مرنیے چھن ہوتا ہے دونوں کے لیے اور میں یہ کہہ دوں کہ پردان منتری موڈی کا جو انٹریکشن ہے دوسروں سے جڑنے کا جنتہ اس کے بیچ جا کے جڑنے کا بہت ہی اچھا ہے انٹریکشن دیکھیں گا وہ ایک اچھا آئے گا اپنے آپ سے تو یہ ابھی ویدائی کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں پرثم مائلہ ساؤتھ افریقہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اور راشپتی کا کافلہ راشپتی کے انگرک چھک جاتے ہوئے پردان منتری نے ہاتھ جوڑ کے انہیں ویدائی دی دیش کا سترواں گھن تنتر دیوز بینہ کسی کٹھنائی کے بڑی سچاد پوروگ تندل صاحب آج پریڈ کی بات کریں تو کافی لوگوں کو تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلی بار اس پریڈ میں دیکھنے کو ملیں گی کئی ایسے ٹوپ ایسے ہمارے پاس ٹانک ہوں گے جن کا پردرشن کر ہم یہ دکھائیں گے کہ ہندوستان کی طاقت دیکھئے آج اگر اس مدنے نظر سے دیکھا جائے تو کس طریقے سے آپ الگ پا رہے ہیں پچھلی پریڈ سے اس پریڈ کو اس بار کی پریڈ میں دو چیزیں بہت خاص ہوئی ہیں وہ ایک ہے آلٹرالائٹ حوزت ٹپل سیون جس کا ہم نے شوکیس کیا یہ ہمیں چاہیے تھا اس پریڈ میں ہم نے کے نائن بجرہ سیل پروپیل گن کو شوکیس کیا یہ دونوں چیز بھارتی سینہ کی آٹلری بیبھاگ کو آٹلری سینہ آنگ کو بہت زیادہ ضرورت تھی وہ آج دکھائی گئی باقی چیزیں جو ہم بھارت کی جنتہ کو دکھاتے ہیں بھارت کی جنتہ کو آسپرست کرتے ہیں آپ کا ٹیکس پیئر منی ہے اور ہم کس طریقے سے اپیوگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے راشت کو ہم صدر اور سرکشہ کرنے کے لئے کام میں لیتے ہیں وہ ساری چیزوں کے سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جنتہ کے لئے سٹیٹمنٹ ہوتا ہے پڑوسی دیشوں کے لئے سٹیٹمنٹ ہوتا ہے پورے دنیا کے لئے سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ بھارت ستر سال کا ریپملک ہے اور جو ایک میسیج دینے کی کوشش مجھے لگتی ہے یہاں پر یہ بھی تھی کہ مہیلہ سرکتی کرن کی پرتی ہم کتنے جاگروک ہیں ہم کتنا مہیلاؤں کو چاہے وہ کسی بھی آپ تھل سے نہ لے لیجے جل سے نہ لے لیجے وائس سے نہ لے لیجے ہر جگہ اگرنی روپ میں مہیلاؤں کو رکھا گیا بھارتی مہیلائے اس اس اسطحان کی اور اس اپلبدی کی اکنالیجمنٹ کی پاتر ہیں جو بھی کام انہیں دیا گیا وہ بہت ہی بکوبی نباتی ہیں آج سے دس بارہ سال پہلے ان کی انڈکشن آرمی میں شروع ہوئی تھی ائر پورس اور نیوی میں اور وہاں سے وہ کہاں گئیں وہ ایک تارنی نامک بوٹ لے کے پورے دنیا کا سفر کر کے آ گئیں وہ جہاں بھی ایوریسٹ پہ جاتی ہیں ہوای جاج اڑاتی ہیں پورا لیڈی کانٹینجنٹ ہے تو آج کی پریڈ مہیلہ ششکتی کرن کے لحاظ سے میں کہوں گا بہت امپارٹنٹ ہے اور یہ ایک میسیج پورے ہندوستان میں دے گی پورے ہندوستان میں ہر پیرنٹس کو یہ میسیج جائے گا ہر اس پرش کو میسیج جائے گا کہ مہیلاؤں کو ان کے ادھکار دیے جائے انہیں ششکت بنایا جائے ان پہ بھروسہ کیا جائے اور ان کو آگے بڑھنے کے سارے موقع دیے جائیں آج جیسا کی مہیلاؤں نے دکھایا انہوں نے پریڈ کی اگوائی کی پورا کانٹینجنٹ لے کے آئیں اور یہ یہ درش بہت خاص کس طریقے سے بیوادن سویکار کر رہے ہیں پیم موڈی چہرے میں جو مسکان اس سے پہلے ہم نے دیکھی تصویروں میں اور وہ انہوں نے میرے خیال سے وہ ابھی جنتہ کے بیچ جانے والے ہیں وہ بھی اپنے قدموں کو نہیں روک پا رہے ہیں اور وہ جنتہ کو بھی اسی وقت کا انتظار تھا پیم موڈی نے سب کا ویوادن کیا آگے بڑھتے ہوئے میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج کی پریڈ مہیلہ سچکتی کرانے کے لیے ایک بہت ہی مجبوط سندیش ہے بہت ہی مجبوط سندیش ہے اور اس سندیش کو ہر ماں باپ کو دھیان سے سننا چاہیے دیکھنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے اپنی بیٹیوں کو ہر وہ موقع دینا چاہیے جس سے وہ آگے بڑھ کے اپنی منزل کو پا سکے وہ ایک بہت شاندار چیز اور آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری جنتہ کے بیچ آ گئے ہیں ان کے آس پاس سیکیورٹی کے دستے ہیں اور ایک فینسنگ ہے آدھر وائز مجھے معلوم ہے کہ وہ اندر چلے گئے ہوتے ہیں اور یہی خاصیت ہے اور یہ درشک بھی جو وہاں پر موجود ہیں وہ بخو بھی جانتے ہیں اور اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ کبھی کوئی کارکرم ختم ہوا تو درشک پہلے نکلنے لگتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ موقع بھی آئے گا اور یہ بہت اہم موقع ہے جس کو انہیں نہیں چھوکنا چاہیے اس لئے لوگوں نے اپنے کیامرے آر کر لیے وہاں موجود ہیں اور تصویریں لینے سے نہیں چھوک رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جتنے پاس سے ہو سکے اپنے پردیش کے پردان منطری کو دیکھ لیا جا اور پردان منطری نے بلکل نراش نہیں کیا ایک اپیل ہے ایک کمیونکیشن ہے اور ایک کرشما تو ہے ہی ہے جو یہ جانتے ہیں اور مجھے لگتے کہ اگر شاید بچے آگے ہوتے تو پی اپنے آپ کو روپ بھی نہیں پاتے کیونکہ جو لگا ان کا ہے بچوں کے ساتھ وہ انہیں کئی تصویروں میں دیکھیں آج انگینت سیلفیاں ان کی کھیچی جا رہی ہیں جانے کے اتنی فوٹویں لی جا چکی ہیں اور پردان منطری نے کسی کو نراش نہیں کیا جانے سے پہلے جتنا نزدیک وہ جا سکتے تھے سب ہی کے پاس گئے ان کو ابھیوادن کیا ان کو دھنیواد دیا کہ وہ پریڈ میں آئے اور بہت شاندار پریڈ تھی اور یہ جو بعد میں آپ نے دیکھا ائر فورس کا ڈسپلی سب چیزیں آئیسنگ آن دے کیک اچھی پریڈ کے بعد اچھی ڈسٹ کی طریقے سے آپ کے سامنے آئیں آپ نے دیکھا پریڈ کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم نے دستوں کی سنکھیا کھام کر دی آدھر وائز یہ پریڈ بہت بڑی ہوتی تھی صرف تین ٹینک صرف تین بی ایم پی یہ پہلے زیادہ ہوتی تھی پریڈ کی جو ہم چھوٹا کریں گے تب ہی جھاکیاں پائیں گے تو ایک سمنوے تھا کہ سب ہی راجیوں کو پرتنیدت ملے چین آنگوں کو پرتنیدت ملے پولیس کو پرتنیدت ملے خاص کر یوہاں کو پرتنیدت ملے مہیلاؤں کو پرتنیدت ملے اور کس طریقے سے آج ایک theme پورے باپو پہ جو آدھاری تھی وہ بھی اپنے آپ میں بہت خاص تھی جھاکیوں میں ہم نے الگ الگ روپ میں سکتا سن 2019 میں کہوں گا بھارت کے لیے خاص ہے باپو کی 150 میں جہنتی اور ساؤھ افریقہ کے لیے بھی خاص ہے نیلسل مینڈیلا کی سووی جہنتی ہونے والی سار تو یہ سن 2019 دونوں کے لیے خاص ہے شادی سے لیے وہ مکھی حتی تھی کے طور پر آمنت رد بھی تھی دچھر افریقہ کے راشپتی ساؤھ افریقہ کے بارے میں میں بتا دوں دچھر افریقہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے پرگاڑ سمبند ہیں اور خاص کر کے جو بڑھتا ہوا چین کا پربتو ہے افریقہ مہادویت میں اس کو کم کرنے کے لیے بھارت اور ساؤھ افریقہ اور ان افریقی دیشوں کو ساتھ آنا چاہیے کیونکہ آج وہ چین کے وہ جو وعدے تھے بھلاوے تھے ان سے تھگا وہ محسوس کر رہے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت نے آنا چاہیے اور ساؤھ افریقہ ایک بہت پرانا مطر ہے اس کو ساتھ میں لے کر کے ہم نے اس بات پر کام کرنا چاہیے کہ ہم اور نزدیک آئیں میں یہ بتانا چاہوں گا افریقی دیشوں کے دل میں بھارت کے لیے بڑی شردہ ہے اور بہت بشواس ہے اور یہ جو تصویریں ہیں انہیں یہاں پر دکھانا اور بتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اتساہ زرہ دیکھیں جو اتساہ ہم دیکھ رہتے ہیں جب جھاکیاں نکل بھی درشپوں کے بیچ میں تھی وہی اتساہ پیا موڈی ان کے بیچ پہنچ رہے ہیں حالانکہ ان کو ایک ٹریک سڑک سے ہی جانا چاہیے لیکن وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا پاس جا سکے اتنے پاس چلے جائیں ان کے چاہنے والوں کے اور دیکھیں اب کتنا یہ کتنا جیادہ بھرا ہوا اسٹینڈ ہے اس اسٹینڈ میں میرے خیال سے ایک ٹائم کے بعد اندر نہیں جانے دیتے تو یہ لوگ چار بجے ساڑھے چار بجے وہاں پر جا کے بیٹھ گئے تھے اپنے اپنے ستھان پر بیٹھ گئے تھے بھی لوگوں نے ٹائم دیا ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب چلے جائیں گے اس کے بعد وہ جائیں گے پرسنل پرابلم مطلب خاص پات یہ ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ راچنیتہ زمین اور لوگوں سے کتنا جڑا ہوا ہے کیونکہ مجھے آپ بٹائیں کیا ایسا رہتا ہے کہ راچنیتہ امومن ایسے لوگوں کے پاس جائیں کیونکہ یہ موڈی پیم چپ سے بنے ہیں ان کا پہلے بھی ایسا ہی رکھ رہا ہے دشکوں کے بیچ میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک لمبے وقت سے ساڑے چار جیسا بتا رہے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں شاید اسی لم ہوگا اور بیام موڈیوں نے نراش نہیں کرتے نہیں کرنا ہے دیکھئے راچنیتہ جنتہ سے اپنی شکتی پرابت کرتا ہے جنتہ اس کی جڑے ہیں جنتہ کے پاس راچنیتہ نے جانا ہی چاہیے کبھی بھی جنتہ اس سے دور نہیں رہنا چاہیے راچنیتہ بننے کی سب سے پہلی خاصیت اور ضرورت ہے اس بات پہ دیکھیں پردان منتری موڈی نے سمجھ نکالا اور چاروں طرف جہاں تک سرکچہ کے ساتھ وہ جا سکتے ہیں اور لگاتار وہ بیوادن سپرکار کر رہے ہیں لگاتار ان کا جو یہ چلنے کا طریقہ ہاتھ ہلانے کا طریقہ جو ہے اور جو چہرے کا رکھ ہے وہ دیکھ کے اندازہ لگ رہا ہے کہ جتنے اتساہید وہاں لوگ ہیں ان سے ملنے کے لئے اتنے ہی خوش اتنے ہی خوش کبھی اموڈی بھی ہے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے وہ اتنے ہوتھا سے ملنا چاہتے ہیں اگر انہیں چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ان کے بیچ بھی جا سکتے ہیں یہ خوبصورتی ہے اچھی چیز ہے بھارتی پرجاتنت بھارتی گرتنت یہ خوبصورتی ہے جہاں نیتا جنتا سے اور جنتا نیتا سے جڑنا چاہتی ہے اچھی بات اور یہ درش اور یہ لہراتے ترنگے کتنا خوبصورت درش ہے آپ کے سامنے آیا سکرین پر چاروں طرف ترنگے دلوں میں اولاس اور ایک اچھی پرےڈ کا انبھاو ہم سبھی نے کیا میں آپ سبھی کو ستر میں گرتنت دیوش کی شب کامنائے دیتا ہوں اور یہ تصویریں بھی کچھ کم خاص نہیں ہیں کنل صاحب کیونکہ پیا موڈی اس طرف ہو اس طرف ہو کوشش کر رہے ہیں کتنا میں اپنے لوگوں سے اپنے چانے والوں سے ملنے اور بار بار جو دکھ رہا ہے سیکیورٹی گارڈ ان کے ساتھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب چلیں لیکن نہیں پھی ہم موڈی بار بار لوگوں کی بیچ پہنچ جا رہے ہیں بار لوگوں کی بیچ پہنچ جا رہے ہیں بار لوگوں کی بیچ پہنچ جا رہے ہیں